اس کے بعد ایک بہت اہم واقعہ آ رہا ہے جس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوانے میں ایک بہت بڑا بہتان اور واقعہ افق ہوا اس کے آخر میں جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں میں اس پر زور لگاؤں گا اس کے بارے میں جو سن لیا اس کو آگے پھیلا لیا نہیں کسی کے بارے میں اس نے زن کی بجائے سوے زن کر لیا بدگمانی کر لی اس بدگمانی سے پھر اپنی جیسے قصہ بھی گھڑ لیا آگے پھیلا دیا سننے والے اور آگے پھیلا دیا ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے پھیلا دے اور فرمایا یہ سورہ النور کی آیہ نمبر پندرہ ہے فلولا اس سمعتمو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان کی بات سنی ام المومنین پہ مومنین کی جو ماں ماں ہے ان کے بارے میں ایک نازبہ کلمہ تم نے سنا ایسا کیوں نہیں ہوا تم یوں کہتے ہمیں زیبا نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی بات کہیں یا سنیں سبحانک اے اللہ تو پاک ہے حاضر بہتان عظیم یہ بات تو بہتان عظیم ہے ہر وہ بات جو بغیر ثبوت کے آئے اور ایسا ہی پھیلا دی جائے اس کے بارے میں یہ کہہ دینا سبحانک حاضر بہتان عظیم اہلا پاک تو صرف تو ہے ہم غلطیوں سے پاک نہیں ہیں ہم غلطیوں کے سرابہ ہیں لیکن یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ بہتان عظیم ہے ہم اس کو سننے کو آگے نقل کرنے کو تیار نہیں ہے اور عزیزانِ گرامی یہ ہم نے اولیاء اللہ کا شیوہ دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے کسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں یا تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ کہہ رہے ہو اگر جھوٹ بول رہے ہو تو تحمت ہے تمہیں شرمانی چاہیے اور اگر سچ کہہ رہے ہو تو غیبت ہے اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو نہ ہم تمہاری تحمت میں شریک ہیں نہ ہم تمہاری غیبت میں اس لیے ہمارے سامنے اس قسم کی باتیں مت کرو اور ہمیں اس گناہ میں شریک مت تھیرا ہو